اسلام علیکم ایبریوان ویلکم بیک ٹو میر چینل اینا در بیٹیفل ولوگ کیا حال ہے آپ سب کے امیدیں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور یہاں پہ ہو گیا تھا مورننگ کا آگاز اور بچے سکول چلے گئے تھے انایا سو رہی تھی اور ساتھی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا اپنی کلیننگ کلیننگ ہو گئی تھی اس کے بعد بہت زیادہ گرمی مجھے لگ رہی تھی تو میں سوچھا میں کچھ اپنے لئے بنا لیتی ہوں یہاں پہ شدید گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کافی دن سے یہاں پہ گرمی ہے اور کم ہونے کا انام نہیں لی رہی بہت زیادہ گرمی ہے تو یہاں پہ میں سوچھا میں موجیٹو بنا لیتی ہوں اپنے لئے کیونکہ کلیننگ وغیرہ کا کام کافی حد تک کر لیا تھا بس بردن ووش کرنے تھے باقی سارا گھر میں نے کلین کر لیا تھا تو بس میرا صبح کا یہی روٹین ہوتا ہے اور میرا خیال ہے سب کا ہی یہی رچن ہوگا ہر مدر کا تو بس یہاں پہ موجیٹو بن جائے گا اور موجیٹو پیوں گے اس کے بعد آقی کا کام سٹارٹ کروں گے آج بہت سارے کام ہے کلیننگ کے جس میں آپ مجھے اپنے ہال کی سارے گلاس کلین کرنے ہیں سب کچھ کلین کرنا ہے تو آج کا کام ہی کروں گے میں آج کھانا شانا کم بناوں گی لفٹور کھانے بھی بہت سارے بچے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد اب جو ہے نا یہاں پر میں تھوڑا سا ریلیکس کروں گے اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کروں گے کیونکہ جب ویکنڈ ہوتا ہے تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں برطن وغیرہ میں تھوڑا سے واش کر لیا ہیں اور کچھ ڈش واشر میں لگا دیا ہیں کیونکہ کام اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ڈش واشر بھی انلوڈ کرنا پڑتا ہے میں نے سوچا ہے میں صبح سے ہی لگ جاؤں گے تو میرا کام مطلب بچوں کے آنے تک سارا کام ہو جائے گا اچھا یہاں پر نا ڈش واشر میں نے بلکل کھالی کر دیا تھا انلوڈ ہو گیا تھا اس کے بعد اچھی تاں سے واش کر لیا تھوڑا در کے لیے اپن کر دیا تھا کہ اچھی تاں سے ڈرائی ہو جائے اب آج ماس کی طور پر ٹھیک نہیں تھی اسکول نہیں گیا ہے وہ تو پھر میں ان کے لیے ناشتہ ریڈی کے ناشتے میں یہ بنایا تھا پوٹیٹورز کے ساتھ ایگ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہت شوق سے کھا لیتا ہے تو اس میں بلکل اس میں سپائسز نہیں ہوتے اور جب فیور ہوتا ہے تو بچے بلکل کچھ لائک نہیں کرتے ساتھی مانگایا تھا امیزون سے کچھ سامان جو کہ ابھی ڈیلیور ہوا ہے تو میں نے اس کی ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو اس میں کیا آیا ہے میں آپ کو دکھاتے چلتی میں نے مانگایا تھا پریشر کوکر لیکن جو میں نے مانگایا تھا وہ نہیں آیا اور انہوں نے کچھ الگی پیس دے دیا حالانکہ آرڈر میں نے کچھ اور دیا تھا اب اس کو میں نے اوپن کر کے دیکھا تو مجھے کومبو پیک ہے یہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کیونکہ اس پر لڈ بھی ایک ہی ہے تو ایک لڈ سے دو پریشر کوکرز کا بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن خیر اب اس کو فٹ کر کے دیکھتے ہیں اور کیسا لگتا ہے اور کیسا یہ ہے یہ سب دیکھنے کے بعد میں جسائیڈ کروں گے اسے کیا کرنا ہے اچھا آج کے ٹائٹل کے طرف موف کرتے ہیں ٹائٹل آج میں نے دیا تھا کہ اکیلے لائف بہت زیادہ مشکل ہے تو بالکل ریال ہے یہ کہ آپ کا ہسپنٹ اگر آپ کے ساتھ ہو اور کچھ نہ بھی کرے تو یہ آپ کے لئے معنی نہیں رکھتا بس آپ کے ساتھ ہو کیونکہ وہ مورل سپورٹ جو آپ کا ہسپنٹ آپ کو دے سکتا کوئی اور نہیں دے سکتا تو صحیح بات یہ ہے کہ واقعی میں اکیلے لائف بہت مشکل ہے چاہے کتنی بھی بڑی آپ کی فیملی ہو لیکن سب اپنے ضرورت کے تحت ملتے ہیں اور جب ان کے کام ہوتا ہے انہیں ضرورت ہوتی تو وہ اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں اور پھر واپس سے انہیں جب ہماری ضرورت ہوتی تو وہ ہمارے کبھی کام نہیں آتے تو میں ان بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکیلے بچوں کے ساتھ رہنا کہیں بہت زیادہ مشکل ہیں بہت ساری مدرز ایسی ہیں جو اکیلے رہ رہی ہیں تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہزار ایشو ہوتے ہیں تو میں نے اپنی لائف سے یہی ایکسپرینس کیا کہ بہت زیادہ مشکل سفر ہے لیکن خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے یہ ٹائم بھی کر جائے گا تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اور آپ نہیں ہیں نہیں لیدہ رہنا چاہتے ہیں ہسپنٹ سے تو بلکل نہ رہیں کیونکہ بینہ ہسپنٹ کے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو یہاں پہ کوکرد میں نے آپ کو پریشر کوکرد دکھایا وہ مجھے ٹھیک لگا سو سو لگا پر مجھے بہت چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے اسے سوچا کہ ریٹرن پولسے میں ڈال دوں گے یہاں پر میں آگئی تھی یہ میرے انڈور پلانٹ یہ تھوڑا سا نیچے سے لیوز اس کی نا ڈرائی ہو گئی تھی اسے ہٹا دیا میں نے اسے صحیح کر دیا اور ساتھی مجھے آج کلین کرنا ہے یہ گلاس جو بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور اسے نا آپ ویک میں دو بار تین بار میں کلین کرتی ہوں لیکن پھر بھی یہ ڈسٹ کی وجہ سے گندہ ہو جاتا ہے اور میرے ہال کی خوبصورتی یہ ہی ہے کہ ہمارا ہال جو جب ہم کٹین ہٹاتے ہیں تو یہ پورا گلاس لگا ہوا ہے اس سے کیا ہوتا ہے میرے ہال میں بہت اچھی روشنی بھی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا لک آتا ہے تو بس آج اسے اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اندر سے اور باہر سے زیادہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم شلا جاتا اور کام رہ جاتا ہے تو آج میں نے اس کو ہی رکھا ہوا تھا کہ آج میں نے یہ کلین کرنا ہے یہ کلین کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں واپس کیونکہ کچن میں بھی کافی کام میرے بچے ہوئے تھے بینڈنگ جس میں سے میں لے کے آئی تھی انار جس سے چھیلنے بہت بڑا میرے لئے کام ہوتا ہے یہ کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے تو آج میں نے سوچا میں اسے چھیل دوں نہیں تو یہ سارے جو ہے نہ غراب ہو جائیں گے کیونکہ یہ بلائی ہوئے مجھے 3-4 ڈیز ہو گئے ہیں تو میں نے آج یہی سوچا کہ میں آج اسے سارے چھیل کے کنٹینر میں کر کے باگی جو ہے نا جو بچے گا اسے آپ ایر ٹائٹ پولی بیگ میں کر کے آرام سے فریزر میں ڈال دیں جب بھی آپ کو جوز بنانا ہو تو ایزیلی آپ جوز اس کا بنا لیں تو کافی چیزیں فریزر کی وجہ سے بھی بچ جاتی ہیں بڑا فریش ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ چیزیں سٹور کر سکتے ہو اور جیسے ہم جیسے لوگ کی زیادہ تو چیزیں سٹور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کہ ہم چیزیں جب ہی میں ضرورت ہو تو ہم جائیں اور لے کر آئیں تو بس اس کو سارا پیل کر لوں گی اور اس کے بعد سٹور کر لوں گی اور یہ میں کافی زیادہ لے کر آئی تھی 2 کےجی لے کر آئی تھی اور یہ جب میں نے لیا تھا تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوگا لیکن بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ان سب کاموں میں تو آج میں نے یہی سارا کام کیا اور آپ سب بتائے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنا شیڈول رکھتے ہیں بچوں کا سکول ٹائمنگ پہ اور فیڈ بیک زور جاتے اچھی اور کافی ٹائم بند میں ویڈیو ڈال رہی ہوں بہت اچھا لگا مجھے کہ کچھ لوگوں نے مجھے کومنٹ کیا کہ ہمارے آپ کہاں ہیں اور ویڈیو نہیں آ رہے آپ کی تو بہت زیادہ تعداد میں تو کومنٹ نہیں تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کافی لوگ نے اس بار مجھے کومنٹ کیا مجھے یاد رکھا thank you so much میں تھوڑا سا روٹین بھی میرا چینج ہوا ہوا تھا اور دوسری بات کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں تھی بچوں کی بھی اور ساتھی ہزبین کی بھی اور آپ کو تو بتائے جب ہزبین کی اور بچوں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور کوئی کام میں دل ہی نہیں لگتا تو سیم اس طرح سے میرا بھی روٹین ہوا ہوا تھا تو میں نے واقعی میں کوئی کام نہیں کیا اور اس طرح سے میرا بس ویڈیو نہیں بنائی کام تو چلتے رہتا ہے لیکن ویڈیو نہیں بنائی تو بس اس لئے نہیں بنائی کیونکہ دل نہیں ہوا میرا تو بس تھوڑا سو طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے تو میں سوچھا میں اپنے ولوگ ڈال دیتی ہوں تو آج کا ولوگ میرا یہیں تک تھا امید آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ سب بھی اس طرح سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس لئے جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ جوس بنا سکتے ہیں اور بہت اچھا آسانی ہو جاتی ہے تو بس آج کا ولوگ یہیں تک اپنا اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں بہت سارا اپنا خیال رکھیں ٹیک اللہ حافظ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا thank you so much